ایفلکس کی آمد کے بعد میری فلم بینی میں ایک بچگانہ تغیر در آیا ہے فلم دیکھتے دیکھتے جو ہی کردار کسی حادثے کی جانب پڑھتے ہیں میں یا تو فلم بند کر دیتا ہوں یا منظر سے آگے روزر جاتا ہوں کیٹو کی اس مہم میں آپ کے ساتھ سات لوگ شریک تھے چارلز یوسٹن کی سروراہی میں امریکی رابرٹ کریک ڈی مولینار آرثر گلکی جارج بیل پیٹر شویننگ اور پرطانوی فوجی افسر ٹونی سٹریتھر جب یہ ٹیم کیٹو کی چوٹی سے صرف تین صاف دنوں کی دوری پہ رہ گئی تو پہلے دن موسم خراب ہو گیا دوسرے دن موسم مزید خراب ہو گیا اور پھر اتنا خراب رہا کہ جب ایک شام ٹیم لیڈر چارلز یوسٹن نے پہلی بار واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ سب پھوٹ پھوٹ کر رو دیئے یہ معمولی لوگ نہیں تھے قصف کمال کن کی تہدیس انہیں اپنے اپنے ادارے سٹوڈیو، میڈیکل پریکٹس، لیبارٹری، سکول اور یونٹ سے گھیر گھار تک کر یہاں تک لائی تھی اس دوران گلکی کی طبیعت خراب ہو گئی چارلز یوسٹن نے باپسی کا فیصلہ تو کر لیا مگر چگوری، کیٹو کو مقامی لوگ چگوری کیا تھے چگوری کا موسم اب انہیں مراجیت کی محلت دینے سے گرے زان تھے گلکی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی بلاخر انہوں نے تمام حفاظتی تدابیر ترکی گلکی کو مورفین کا ٹیکہ لگایا اور ایک سلیپنگ بیگ میں اسے اس پرچم کے ساتھ جو اس نے چوٹی پہ لہرانا تھا سامان سمیت باندھ کر بیس کیمپ کی طرف ایسے سفر شروع کیا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر سلس سے سلیپنگ بیگ کی رسیوں کو ایک ایک کوہ پیما نے تھام رکھا تھا نہ جانے برف کی وہ کون سی اندھی گھوپا تھی جہاں کسی ایک کا پاؤں پھسلا اور ساتھ ہی دوسرے تیسرے حتیٰ کے چھے کے چھے لوگ اپنی اپنی جگہ سے کھینچے چلے گئے منظر تھوڑا آگے ہوا تو پتہ چلا کہ پیٹ شوننگ کی قدال سے لپٹی رسی نے زندگی کی یہ ڈور ٹوٹنے سے بچا لگی گلکی کو ایک جگہ محفوظ کرنے کے بعد باقی لوگ آرزی رہائش کے بندوبست میں مصروف ہو گئے کچھ دیر بعد جب یہ لوگ گلکی کو لے لے پہنچے تو وہاں اس کا سلیپنگ بیک نہیں تھا دور دور تک بس برفانی ہواوں کی یک سوری سیٹیاں گلکی کسی ایوالانچ لیزت میں آ گیا تھا یا اس نے کسی مہم جو کسی خودداری سے اپنی رسی خود کٹ لی اور دوسروں پہ بوجھ بننا مناسب نہ سمجھا یہ قصہ روایتوں کا رزق ہے گارڈوین آسٹن اس کو کیٹو بھی کہتا گارڈوین آسٹن کے قریب ایک پہاڑی ہے جس پہ کیٹو کی پرچھائیاں نہیں پڑتی سورج نکلنے کی صورت میں اس مقام پہ خاصی دھوپ بھی چمکتی ہے اور پھول بھی کل گئے چڑھائی سے پہلے گلکی اکثر یہاں وقت گزارا کرتا تھا اپنے گھر لکھے گئے ایک خط میں اس نے اس جڑا کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے مجھے اس سے زیادہ مسرد کہیں اور حاصل نہیں ہوتے گلکی کو چھوڑ کر باقی لوگ جب بیس کیمپ پہنچے تو نقصان کا احساس دلوں کو بری طرح رگیتا تھا زندہ رہ جانے والوں نے دھوپ کے اس جزیرے پہ کچھ پتھر جوڑ کر گلکی کی یاد کا ایک مختصر سا مینار تعمیر کیا اوپر تلے رکھے گئے ان پتھروں کے دامن میں اس کا بقصہ ساتھیوں کی کچھ نظمیں اجتماعی یاداشتیں اور انفرادی زوال کا ناقادل بیان احساس ایک قدال کی نگرانی میں چھوڑ کر رخصت کا اعلان ہوا انیس سو تریپن کی جس اگست میں یہ واقعہ پیش آیا حبس کی اسی فصل میں ایک اور اطالوی جماعت کے ٹوزر کرنے کے لیے رابر بندی پہنچی